فرقانِ مجید فرقانِ حمید میں سورہ حجرات میں بھی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ تمہارے قبیلے تو تعرف کے لیے ہیں تم سب آدم کی اولاد ہو جس وقت انسان میں تاثب پیدا ہوتا ہے اور آسبیت جنم لیتی ہے تو پھر قومیں اس لیے تباہ ہوتی ہیں کہ معاشرہ بگڑ جاتا ہے در حقیقت معاشرہ اشر سے بنا ہے جس کا معنی مل جل کے رہنا اور جب ایک معاشرہ تعصب میں مطلع ہوتا ہے تو اس میں اتنی برائیاں جنم لیتی ہیں کہ انسان کے جو آپس میں تعلق اور ریلیشن ہیں وہ بھی آپس میں ٹوٹ ٹوٹ جاتے ہیں مثلا جب کسی معاشرہ میں تعصب پھیلے گا تعصب کی بنیاد پر خود ممائی ہوتی ہے انسان اپنے آپ کو دکھلاوے کے لیے بڑے بڑے معاملات کرے گا تعصب کی بنیاد پر دوسروں کو حقیر جانا جائے گا اکارت کی نظر سے دیکھا جائے گا تعصب کی بنیاد پر لوگ ریاکاری میں مطلع ہوں گے جس کو ہمارے آقا نے شرکِ اصغر سے تعبیر کیا ہے تعصب کی بنیاد پر جسے ہم دو غلاپن کہتے ہیں دو رخی کہتے ہیں یہ اتنی بڑی مدنی صاحب برائی ہے ہمارے معاشرے میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں جس سے قومت تباہ ہو گئے ہیں یعنی آپ کسی کے خاص کسی اور مو سے جا رہے ہیں آپ تھوڑی دربا جاتے ہیں باہر جائے کہتے ہیں وہ چھوڑو جی آپ ایسے ہیں یعنی آپ کے مو ہی الگ الگ ہیں جس سے دو رخی کہتے ہیں اور حدیث میں آتا ہے ایسا بندہ قیامت کے دن دو زبانوں کے ساتھ آئے اللہ حکم یعنی ہمارے معاشرے میں یہ تعصب کی بنیاد پر دو رخی ادھر سے اپنے کچھ لوگوں کی امہت بھی کر دی ادھر سے جا کے دوسروں کا بھی ساتھ دے دیا ادھر سے جا کے تیسروں کے ساتھ بھی بیٹے میں ہیں ادھر سے چوتھوں کی پارٹی بھی کھا رہے ہیں یہ دو رخی یہ دو رخی دو غلا پنج سے کہتے ہیں دو رنگ جی چھوڑ کے یا کرنگ ہو جا سراسر مون ہو جا یہ جو منافقت ہے اس کا مطلب منافقت تو جو اسلامی اعتبار سے وہ اور چیز ہے وہ اوپر اُب ڈگری ہے یہ دو رخی اور چیز ہے یعنی اسے ہم دو غلا پنج کہہ دیتے ہیں یہ دو رخی تو منافقت تو اسلام سے خارج ہو جاتا ہے یہ بندہ رہے گا تو مسلمانی لیکن اس کا یہ کردار دو رخہ ہے یعنی لوگوں کے ساتھ مختلف چہروں سے ملتا ہے پھر اسی تاثب کی یعنی ڈیٹیل ہے تاثب کی بنیاد پر مسلحہ تمیزی پیدا ہو جاتی ہے تاثب کی بنیاد پر فہاشی بے حیائی عام ہو جاتی ہے تاثب کی بنیاد پر نظام عدل تباہ و برباد ہو جاتا ہے کیونکہ لوگ تو صرف اپنی قوم قبیلے کو دیکھتے ہوئے غلط اور جھوٹی دوائیں بھی جا کے دے دیں گے یعنی تاثب کی بنیاد پر اگر میں نے یہ جتنے بھی چند چیزیں ذکر کی ہیں ایک ایک پر بھی ہم پروگرام کریں ایک ایک توپید گھنٹوں پر مہدیت ہے ایک کی وضاعت کریں جس طرح آپ نے اپنے دورانے گفتگو کہا ہے بے حیائی کا جواب نے کہا ہے وہ تاثب سے کیسے پھیل رہی ہے اب ایک مقام پر جب تاثب پھیل جاتا ہے صرف فرصرف ایک شخص کسی قوم اور قبیلے کی تائید کے اندر اگر کوئی برائی بھی ہو رہی ہے اس کو روکنے کی کوشش نہیں کرتا اس لیے کہ یا تو اس کا کاروبار چل رہا ہے یا اس کا کوئی نہ کوئی مفاد ہے یعنی اپنے مفاد کے حصول کے لیے یا اپنے کسی کاروباری ڈیلنگ کے لیے یا اپنے کسی معاملے میں خاندانی پسے مندر کے لیے یا اپنے قوم قبیلے کے ساتھ وہ کھڑا ہو جائے گا حالانکہ اس کو پتہ ہے کہ یہ تو بےہیائی ہے حالانکہ اس کو پتہ ہے کہ یہ اوریانی ہے یہ فاشی ہے ایسے کاموں کے اندر ہمیں ہرگز نہیں پڑنا چاہیے وگرنہ آپ جانتے ہیں کہ ہج کل تو چھوٹے چھوٹے دین ایسے بنا لیے گئے ہیں جو بےہیائی کو فروغ دیتے ہیں ساتھ سب کی بنیاد